اسلام علیکم دوستو آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں ایک دوست نے بات کی تھی کہ کیا ہم ان دنوں میں جبکہ گندم کی فصل کے اوپر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اور اس کی وجہ سے پانی موجود ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ کافی زیادہ موجود ہے تو کیا ہم اس پانی کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر یا گندم کے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ یوریا کا چھٹا دے سکتے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ لوگ چھٹا دیں گے اور یہ جو آپ کو آس نظر آ رہی ہے یہ آس جو ہے نیچے تک اس کا اثر ہے پھر تو پوسیبل ہے لیکن اگر نیچے تک اس کا کوئی اثر نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر زمین خوشک ہے تو وہ جو دانے ہیں وہ اے سچ پڑے رہیں گے اور وہ دانے اگر اے سچ پڑے رہے تو پھر دوستو اور اگر پودوں کے اوپر سٹک کر رہے گئے تو تب بھی جو ہے نا وہ نقصان ہوگا کیونکہ وہ دانے ڈیزولو نہیں ہوں گے تو وہ زمین کے اندر نہیں جائیں گے تو اس لیے اس طرح کی آس میں جو ہے اگر آپ بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ زمین کے اندر پانی نیچے تک نہیں جا رہا صرف پتوں کے اوپر ہی ٹھہرتا ہے کیونکہ اس وقت کنوپی بن چکی ہے اور جو ہے جھاڑ بن چکا ہے اب یہ گوب کے مرحلے کی طرف داخل ہو رہی ہے تو لہذا اس فصل میں اگر نیچے تک آس نہیں جا رہی اٹ مینز کہ جو سویل ہے ہماری وہ ڈرائی ہے اس میں فیلڈ کپیسٹی تو ہے لیکن وہ وطر کنڈیشن جس پہ جو خاد کے جو دانے ہیں وہ ڈیزولو ہو جائیں وہ والی صورتحال یہاں پر نہیں ہے تو لہذا ایسی زمین کے اندر اگر آپ چھٹا دیں گے تو آپ کا لاؤس زیادہ ہوگا اور پودوں کو کم ملے گی تو ویسے بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنی خاد کو اس طریقے سے منیج کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنی جو دو یا تین پاشیاں کریں گے اس کے اندر اندر آپ نے مکمل کر لینا ہے تاکہ آپ کو خاد کی بعد میں ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ لوگ اس طریقے سے خاد ڈالنے کا سوچیں اب آجائیں اس والی فصل یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ فصل جو ہے وہ سٹے نکال چکی ہے اس فصل کے اوپر بھی کچھ زمیدار کل بھی اور پرسوں بھی فون آئے تھے کہ اس فصل کے اوپر ہم پوٹاش فلڈ کر دیں یا اس کے اوپر سبرے کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ دوستو جو پوٹاش آپ فلڈ کریں گے وہ نیچے سے لے کر ڈیڑھ فٹ اوپر آنا ہے ٹائم لگے گا اس لئے بہتر ہے کہ ڈریکٹ سالوبل جو پوٹاش ہے وہ آپ اس کے اوپر سبرے کر دیں لیکن اب کافی لیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت جو سٹوں کے اندر دودیا پان جو ہے وہ آ چکا ہے دانیں تقریبا جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کو تو دانیں تقریبا بن گئے ہیں اب اس کے اندر دودیا حالت جو ہے وہ دودیا حالت کی برائی ہو رہی ہے تو اگر یہ ہفتہ پہلے کوشش کر کے ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک ہفتہ پہلے اگر ہم کوشش کر کے سبرے کر دیں پوٹاش کی تو اس سے جو ہے وہ بہت اچھی فصل یہ ہو جائے گی لہٰذا اب بھی کرنے میں حرج نہیں ہے پوٹاش آپ کی ضائع نہیں جائے گی تو دوستو یہ تو تھی آج کی معلومات مقتصر سی انشاءاللہ نیکس معلومات کی ضرورت پھر آزر ہوں گے تو ہمیں یاد رکھیں سوال ہو تو ضرور کیجئے گا شیئر ہم انشاءاللہ اس کا جواب سرچ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ